بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج تین جولائی دوہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے آیا حلال ذریعے سے ہے یا حرام ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں انٹرنیشنل فلائٹس اور دیگر اہم ایشو پر بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے سعودی عرب میں پاکستانی سفید کی جانب سے بہت واضح اور پر اعتماد اعلان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ایک بار اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کے اعلی ترین حکام سے اعلی لیول پر بات کی گئی ہے چینی ویکسین سائنو فارم کے حج کے بعد منظوری دیے جانے کا بہت امکان ہے جبکہ پی آئی کی فلائٹس کی بحالی بھی اس ماہ متوقع ہے سفیر پاکستان نے جمعیرات کو سفارت خانہ ریاد میں کمیونٹی کے ساتھ فیس بک لائف سیشن کیا جس میں انہوں نے سفارت خانہ کی کارکردگی سے آگاہ کرنے کے ساتھ سوالات کے جوابات بھی دیئے سفیر پاکستان نے بتایا کہ چینی ویکسین کی منظوری کے سسلے میں پچھلے دو ماہ سے کوشیں کی جاری ہیں اور سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں یاد رکھیں اس ویکسین کو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن یعنی عالمی ادارہ صحت پہلے ہی منظور کر چکا ہے جس کی جیسے ہی اطلاعات آئی تھی دوستو میں نے اپنے دونوں چینلز پر فوراں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی تھی سعودی عرب کے تحقیقاتی ادارے یعنی وزارت سہت اور متعلقہ جو بھی ادارے ہیں اس ویکسین پر مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں پہلے مرلے میں سعودی حکام کی دو ٹیموں نے بیجنگ جا کر سائنو فارم اور سائنو ویک کے جو بھی اس کی منوفیکچرنگ اور سہولیات کا جائزہ لیا اب سعودی ٹیم میں خریجی ممالک میں چینی ویکسین کے منوفیکچرنگ اور سپلائی کا جائزہ بھی لے رہی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ سعودیر میں چینی سفارت خانے کے تعاون سے سعودی حکام اس ہفتے منامہ اور شارجہ میں سائنو فارم اور سائنو ویک کے منوفیکچرنگ سہولتوں کا جائزہ لے رہے ہیں عالمی ادارے سہت پہلے ہی ہنگامی بنیاد پر چینی ویکسین کی منظوری دے چکا ہے پاکستانی سفیر جو کہ سعودیر میں کام کر رہے ہیں اہم سوالات اور اہم باتوں کا انکشاف کیا جس سے پاکستانی اور دیگر ممالک کے افراد کو بہت اچھی معلومات ملیں اور انشاءاللہ بہت جلد انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں خوش خبری آنے والی ہے سفیر پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ سعودی حکام کے ساتھ رابطوں کے بعد میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حج کے فوراں بعد چینی ویکسین کی منظوری کا اعلان کر دیا جائے گا اس اہم سوال پر سعودیر میں وہ غیر ملکی جنہوں نے ویکسین لگوا لی اگر وہ پاکستان جائیں تو واپس آ سکتے ہیں اس پر سفیر پاکستان نے کہا کہ اس وقت یہ مسئلہ ہے یہ ایشوز سعودی وزارت خارجہ کے ساتھ اٹھایا ہے ان سے کہا ہے کہ ایسے افراد کے پاس ویلڈ اکامہ ہے انہوں نے منظور شدہ ویکسین لگوا لی ہیں اگر وہ پاکستان جائیں تو انہیں واپس آنے کی اجازت بھی ہونے چاہیے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس سلسلے میں جلد وضاحت آ جائے گی انہوں نے بتایا کہ سات جلائی کو سعودی وفد پاکستان جا رہا ہے جو وزارت خارجہ کے حکام کے ساتھ ملاقات کرے گا سعودی عرب کے آلہ ترین وفد کے اس ملاقات کے بعد بہت امید ہے بہت ساری باتیں مزید کلئر ہو جائیں گی پی آئی کی فلائٹس کی بحالی کے حوالے سے اہم ترین جو اطلاعات آئی ہے کہ ایک ہفتے سے ایک مہینے کے اندر دوبارہ سے فلائٹس بحال ہونے جا رہی ہیں سفیر پاکستان نے مزید کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کے افراد سفارت خانے میں اپنا اندراج کرائیں اور سعودی حکومت کی جانب سے جو ویکسن کی سہولت مل رہی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے دوستو یہ بہت اہم اطلاعات ہیں انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں گی میں اپنے چینل پر ہمیشہ کی طرح آپ سے فوراں شیئر کرتا رہوں سعودیر میں جالی کرنسی کا کاروبار کرنے والے پانچ غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ریاض پولیس کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ گرفتار کیے جانے والے غیر ملکیوں کا تعلق یمن سے ہے ملزمان اکام قوانین اور سرحدی سلامتی کے جو بھی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے یعنی غیر قنونی طور پر سعودیر میں داخل ہوئے تھے زیر حراست پانچوں ملزمان جالی کرنسی کا کاروبار کر رہے تھے اور ایک عرب ملک میں مقیم شخص سے رابطے میں تھے یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر جالی کرنسی کی سپلائی میں مصروف تھے ترجمان نے مزید بتایا کہ غیر ملکی کرنسی کی حقیقی قیمت سے بھی کم میں بیچ رہے تھے ریاض کے ایک مکان کو ٹھکانہ بنائے ہوئے تھے ان افراد کے قبضے سے کرنسی نوٹ کے سائز کے کٹے ہوئے کاغذ جالی کرنسی تیار کرنے والا جو بھی سامان ہے وہ برامت کر لیا گیا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ ملزمان تین لاکھ ریال سے زائد مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے رقم ہتھیا چکے تھے ابتدائی قانونی کاروائی کے لیے پبلک پروسکوشن کے حوالے کیس کر دیا گیا ہے یاد رکھیں یہ وہ لوگوں کو زیادہ تار نشانہ بناتے تھے جو اکثر لوگ کرنسی کو چینج کرتے ہیں اکثر لوگ کو ڈالر جمع کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے ایسے لوگ ایسے افراد کا نشانہ بن جاتے ہیں سعودی ارمہ میں اس وقت الیکٹرونک طریقہ کار لیندین کا بہترین طریقے سے چل رہا ہے تمام لوگ ایٹی ایم یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لہٰذا ایسے جال سازوں سے بچنے کا یہ بہترین سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جون دوہزار اکیس کے دوران اسیر ریجن میں قوانی نے محنت کی ایک ہزار چھے سو تیراسی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں سعودی وزارت افرادی قوت کے انسپیکٹر نے اسیر ریجن کے شہریوں مختلف شہروں اور کمیشنریوں میں واقعہ پرائیوٹ اداروں کے آٹھ ہزار دو سو پچپن تفتیشی دورے کیے چھپا مارک کاروائیاں کی مقصد یہ تھا کہ نیچی اداروں میں کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر کس ست تک پبندی کے ساتھ چل رہی ہیں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کتنا کیا جا رہا ہے وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ تفتیشی مہم کے دوران قوانی نے محنت کے ایک ہزار چھے سو تیراسی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں جبکہ کرونا ایسو پیس کی نوے کے قریب خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں ہیں سعودی عرب کے مختلف اداروں پر مشتمل چھاپا مارٹ ٹیموں کی جانب سے چار سو باسٹھ وارننگ لیٹر جاری کیے گئے وزارت کا کہنا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کے حوالے سے پچھن میں رپورٹس بھی ملی تھی وزارت افرادی قوت جو مکتب عمل کا نیا نام ہے ایسے ادارے ایسے شوپنگ سینٹر چاہے کسی بھی جگہ پر ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جہاں پر کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں ہوتی اور ایسے افراد جو سعودی شہریوں کے لیے مخصوص پیشوں پر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ایسے غیر ملکی افراد جو اپنے کفیلوں کے پاس کام نہیں کر رہے یا اپنے اکامے کے معنی کے لیاز سے کام نہیں کر رہے ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو قوانین کا احترام نہیں کرتے یا ایسے سعودی شہری جو قوانین کا احترام نہیں کرتے ان کے خلاف اب کاروائیوں سعودی مکمہ موسمیات کی تازہ ترین اطرات کے مطابق ہفتہ تین جولائی کو مشرقی ریجن میں شدید گرمی رہے گی مدینہ منورہ ریجن اور ریاد ریجن کے کئی علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے سعودی مکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے تمام افراد کو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے لیے کہا ہے ریاد ریجن کے بعض مقامات مکہ تلمکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی مقامات پر گردلو تیز ہواوں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو سکتی ہے جزان اور اسیر کے پہاڑی علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے وقفے وقفے سے گرچم کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے جبکہ تیز ہوایں چلتی رہیں گی اور اس کا سلسلہ بہا اور مکہ تلمکرمہ کے تمام علاقوں میں پھیل جائے گا سب سے زیادہ گرمی متوقع ہے حفر الباطن کے علاقے میں اور اس کے علاوہ سترہ سنٹی گریٹ السودہ میں ریکارڈ پر آ سکتا ہے